اجمل کس صاحب کا پتہ انڈیا کو انہوں نے دیا انہوں نے انڈیا کو پتہ بتایا کہ اجمل کس صاحب جو ہے انہوں نے جو فرید کورٹ کا اڈریس ہے وہ نواز شریف نے دیا اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے پرائم نیسر صاحب ڈٹے رہنا میں تو آپ کو بہت عرض کرتا رہتا ہوں میں اپنی گزارشات آپ کی مہربانی ہے واقعی میں ایک سارا عاصف زرداری بھی رات کو کہہ رہا تھا کہ میں ایک سیٹ واقعی میں عمران خان صاحب ایک سیٹ کا لیڈر ہوں ساری زندگی میں نے یہ دو اور ایک سیٹ کی سیاست کی ہے لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے عمران خان کے ساتھ سیاست کی ہے اور قوم کے ایک جو اللہ نے اس وقت آپ کو مقبولیت دی ہے یہ الیکشن کے وقت بھی آپ کے علاہت ایسے نہیں تھے یہ سب چل کے آنگے واپس آپ کے بس پر ان کو تھوڑا مارنا آپ ماف کر دیتے ہیں ماف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ سارے لوگ تھوڑے عرصے کی بات ہے تھوڑے عرصے کی بات ہے میں تو پہلے آپ سے کہتا تھا اسمبلیاں کہیں کر دیں الیکشن میں جائیں میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ یہاں لگائیں گورنر راج میں آپ سے عرض کرتا تھا امرجن لیکن آپ کو پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں امران خان صاحب میرا تعلق آپ کی ذات سے ہے جیتے اور مرتے تک میں آپ کے ساتھ پیرا دوں گا سیاست میں کرتا ہوں نہیں کرتا لیکن امران خان کے ساتھ میں چٹان کی طرح دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں اللہ اور آپ انشاءاللہ مقدر کے سکندر ہیں خان صاحب اور یہ چھوٹے چھوٹے بکنے آلے لوگ سیاسی کیڑے مکوڑے گندی نالیوں کی ایٹی ہیں جو پیسے لے کے اپنے ضمیر کو بیجتی ہیں اور پاکستان جیسے تاج محل کو داغدار کرتی ہیں یہ انشاءاللہ دالہ ان کی سوچ جو مرضی ہو عوام کی ووٹ اور عوام کی سوچ آپ کے ساتھ ہے وزیراعظم صاحب انہوں نے صدام کا مال کھایا انہوں نے پرائیم منسٹر صاحب کذافی کا مال کھایا میں جاتا رہا ڈیل کرانے کے ڈیے کذافی کے ساتھ میں جاتا رہا پرائیم منسٹر صاحب اور آپ نے مجھے مشاورت میں نہیں رکھا دو چار پھیلیں مجھے بھی ٹرک دے دیتے پیسوں کے تو یہ بات ہی یہاں تک نہ پہنچتی یہ بات ہی ختم ہو جاتی مال ان کی کمزوری ہے یہ جو ہیں یہ دیکھیں یہ شریف خاندان میمو گیٹ میں کالا کوٹ لگا کے پیش ہو گیا آصف زرداری کے خلاف جب وہ آیا تو خود ہی پیش ہو گیا پتہ نہیں لا کیا بھی ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے ساری عمر نقل مارنے والے یہ لوگ ہیں اسامہ بن لادن کا مال انہوں نے کھایا پرائیم منسٹر صاحب اسامہ بن لادن کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا جو پچھلی دفعہ گئے اس ساری حقیقت سے بھاگے وہ میں واقف ہوں کس طرح کنگ عبداللہ کے ذریعے انہوں نے پریشر ڈالا فوج پہ اور فوج کو مجبور کیا حالانکہ فوج نہیں چاہتی تھی کہ یہ سعودی عرب جائیں پھر یہی ڈراما صحت کا ہوا اٹک میں یہ بیمار ہو گئے اور آرمی کے میڈیکل بورڈ نے رپورٹ دی کہ ان کا جناب علی ان کی صحت بڑی ناتوائے اور ان کا باہر جانا جو ہے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں ڈان لیک تو کل کی بات ہے جی میرے سامنے کی بات ہے ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ گیٹ نمبر چار کی جی ایچ کیو کی پیداوار ہے اور فوجی گملوں سے نکل کے جوان ہوئے اور گل امید ان کا پولیٹیکل ایڈوائزر تھا اللہ اس کو جندت نصیب کرے اور یہی بلاولہ جو اس کے خلاف نعرے لگاتا تھا کہ یہ موڈی کا یار ہے اور کس نے کرایا تھا مسا کے جموریت جب بے نظیر کو اور نواز شریف کو اکٹھا بٹھایا گیا on ایسی طوری پا ہو جایی ! ایسی طرح کارٹیا دیو موسیقی